سرسا جی وہ کہہ رہے ہیں جس ایمیل اے کے ہاں سے پکڑی جاری ہے اس کو پکڑی ہے نا جو سیل کر رہا ہے جو بیچارے خرید رہے ہیں جو بیچارے مجبور ہیں دل کے ہاتھوں جو بیچارے مجبور ہیں دماغ کے ہاتھوں پریشان ہیں بیمار ہیں ایڈکٹ ہو گئے ہیں مجبوری ہو جاتی ہے وہ رہ نہیں پاتے پیٹ میں درد ہو جاتا ہے ان کو اگر نہیں ملتی ہے تو ان کو کیوں پکڑ رہے ہو وہ تو تھوڑی بہت لیں گے بھی تو چھوٹ جائیں گے بعد میں ان کو سزا تو ہونی نہیں ہے روی جی دیکھو ویسے تو مجھے نہیں پتا کہ کوئی آدمی ایک آج تک جیسے ایک انٹرنیشنل چینل میں کہوں گا آ کر اس پر ایسی بات کیسے کہہ سکتا دیکھو ہم جمعہ وار لوگ ہیں ہماری جمعہ واری بنتی ہے اور دیش کے اندر جو بچے ہیں وہ ان سے پرباویت ہوتے ہیں یہ ان کے آئیکون ہیں اور اس حد تک آئیکون ہے آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ اپنے سٹارز کے لیے وہ ان کے فینس کچھ بھی کر جاتے ہیں ایسے میں ان کے سٹارز درگز کنزیوم کرتے ہوں ان کے دوگلے چہرے ہوں اور میں نے جیسے آپ کو روحی جی پہلے بھی کہا تھا مجھے تو اس بات کا زندگی پر ملال اور دکھ رہے گا کہ اس بولی ووڈ نے پنجاب کو اتنا بدنام کیا ایک پولیٹیکل سیچویشن کا فیدہ اٹھا کے اپورچنٹی کا فیدہ اٹھا کے اکسپلائٹ کیا پیسے بنائیں جبکہ وہ لوگ خود نشے کرتے ہیں میں نے آپ کو کہا تھا جس کا نام آپ نے لینا شروع کیا ہے جو آپ کے پاس سامنے نام آ رہے ہیں وہ وہی چیرہ ہے جو اس پارٹی میں بھی مجود ہے وہ فیمل ایکٹویس وہی ہے جو اس پارٹی میں بھی مجود ہے اور میں تو بار بار آپ کو کہہ رہا تھا دیکن آج اگر ہم یہ کہیں کہ وہ کنزیوم کرتے ہیں وہ تو چھوٹے موٹے لوگ ہیں تو اس کا مطلب ایک بات سپسٹ ہوتی ہے کہ ممبئی پولیس ان کے خلاف کاروائی اس لیے نہیں کرتی کیونکہ وہ سٹار ہیں اور وہ کنزیوم کرتے ہیں اور سپلائر کے خلاف اس لیے کاروائی نہیں کرتی کیونکہ یہ تو بیچارے مجبور لوگوں کو دینے جاتے ہیں ان کا بیچاروں کو ایک اکسورہ ان کو جرورت پڑتی ہے اس لیے دینے جاتے ہیں تو جن کو آپ نے آج اس اتنے بڑے منچ پہ بلایا ہے روی شروعاتواجی روی جی دیکھو آپ کے بچے بھی اس بات کو پسند نہیں کریں گے جو آپ نے یہاں پہ کرتے ہیں اس بغل کرتے ہیں تو سر تو روی جی روی جی روی جی میں ایک سوال پوچھ رہا ہوں روی جی میں آپ سے ایک سوال پوچھ رہا ہوں روی جی نہیں روی جی آپ لی جیگا روی جی آپ نام لی جیگا مجھے کوئی آpatی نہیں ہوگی آپ اگر نام لیتے ہیں کسی کا تو لیکن میرا ایک سوال ہے روی جی آپ سے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس نے حتیہ کی بہت ذمہ دار نام آنا جائے میں آپ سے بنتی کرنا جاتا ہوں میں اجازت لوں گا آپ نہیں رہیں گے آگے سرسا جی کارکرم میں ٹھیک دنیا واد آپ کا ربی جی میرا سوال یہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں جس نے چاکو لے کے ہتیا کر دی اس کو جمعہ دار نہ مانو جہاں سے وہ چاکو اٹھا لیا اس کو پکڑ لو کہ بھائی تیرے گھر سے چاکو کیسے اٹھا لیا اس نے یا تیری دکان سے چاکو خرید کیسے لیا اس نے ہتیا اور درگ دو تیزوں کو آپ کمپیر کر رہے ہیں وہ ایسے ہیں جیسے کوئی ایکن اور انمور آپ غلط کمپیریزن کر رہے ہیں سر یہ سب یہاں پہ اگر ریا نے کہا کہ اپسی پکیٹ لوگ لیتے ہیں تو لیتے ہیں انہیں پکڑیے انہیں ریہاڈ میں ڈالیے انہیں سرزا دیجئے انہیں فائن کریے مگر وہ مجرم نہیں ہے اصلی مجرم جو ہے وہ سنسک میں یہ مت کہیے کہ وہ مجرم نہیں ہے یہ بے سک کہیے کہ وہ اکیلے مجرم نہیں ہے لیکن یہ مت کہیے کہ وہ مجرم نہیں ہے ربی جی آپ یہ کہیں کہ وہ اکیلے مجرم نہیں ہے تو میں سہمت ہوں گا لیکن آپ کہیں کہ وہ مجرم نہیں ہے تو میں خطہ ہی آپ سے سہمت نہیں ہوں گا سر آپ نے کہا وہ مجرم نہیں ہے مگر وہ بہت چھوٹے مجرم ہیں سر چھوٹے کو ڈسکاؤنٹ دے دو اور بڑے کو پکڑو چھوٹے کو ڈسکاؤنٹ دے دو اس پہ کوڈ لگا دو ربی شریفاستفہ کوڈ اس کو ڈسکاؤنٹ ہے کیونکہ یہ چھوٹا ہے اس نے سو گرام پچاس گرام لے کے اپنے لئے پرسنل یوز کی ہے لیکن جو بڑا بیچ رہا اس کو پکڑو پریم شکلا جی اتنے سارے آپ نے ڈرگ پیڈلرز کی لسٹ لگا دی کہ ان سی بھی نے اس کو پکڑا اس کے بعد اس تک پہنچے یہ ڈرگ چیٹ کھلی ڈرگ چیٹ سے ہیروین کا نام آیا ہیروین کی نام سے ہیرو کا نام آیا سب کچھ ٹھیک ہے سر لیکن یہ بات تو صحیح ہے کہ آپ اگر یوزرز کو پکڑ رہے ہیں تو سر جو سیلرز ہیں ان کو بھی تو پکڑیے جو ہورڈرز ہیں ان کو بھی تو پکڑیے وہ بھی تو کھلاتا کریے بہت اچھی بات ہے آپ انویسٹیگیشن کریں کہلیں جب کیسے جب یوزر پکڑا گیا یوزر سپلائر کا نام دے گا سپلائر جو ہے اس کے سپلائر کا نام دے گا سٹاکسٹ کا نام دے گا سمگلر کا نام دے گا یہ پوری چین ہے لیکن مجھے کرپا کر کے بتائیے نا روی شریفاستو جی جن کو کہہ رہے ہیں کہ کم نردوش ہے وہ کم نردوش لوگ کم پاہر آ کر مجھ سٹیٹ کورٹ کے سامنے جائے نا ون سکتی فور سی آر پی سم بیان دے کہ میں فلا فلا بیکتی سے یہ ڈرگز پرکیور کرتا رہا اب میں ڈرگز سے مکتی چاہتا ہوں ان کو درگز پرکیور کرتا جائے اور جاگا سرمہ پرکیور کرتا ہے ان کو پکڑا جائے اب یہ پکڑنے کی جو سائکل سورو کہاں سے ہوگی چین سورو ہوگی جب درگز لینے والا پکڑا جائے گا اب جیسے درگز لینے والے کو پکڑا آپ سور بچانے لگے آرے بھائی یہ تو سریف ہے آرے بھائی یہ تو چھوٹا ہے آرے بھائی یہ تو چھوٹی مچھلیا ہے آرے ساہب ان مچھلیوں کو چینوں نے درگز دیا جب تک مچھلیاں نہیں پکڑی جائیں گی ان کو درگز دینے والے نہیں پکڑا جائے گا اور یہ چین ہے اور باندہ آپ کی جانکاری باتاتے ہیں ابھی دریائی نے آپ ان میں تکرینے سے سن لیجیے بچھ پہ کولال کولال کرنے سے لاحب نہیں ہوگا آرام سے شانتی سے پچھلے سالی دریائی نے اسی بومبی سہر سے دو سو کرون روپے کے درگز چپ کیے تھے انسی بھی لگاتار کاروائیاں کرتی رہی ہے میرا سوال یہ ہے روید جی کی مومبائی پولیس کے پاس ایک انٹی نارکوٹک سیل ہے جس کی بارہ یونٹ سکری ہے مومبائی پولیس کیوں نہیں پکڑ پاتی ہے کسی کو یہ بھی ایک بڑا کرنے کیوں کی کارن اس کا یہ ہے انسی بھی بڑے فیجرز کرتی ہے جہاں سے سپلائرز ان کو پکڑتی ہے لیکن جو پیڈلرز ہیں ان کو پکڑنے اکام انٹی نارکوٹک سیل کرتی رہی ہے انٹی نارکوٹک سیل مومبائی کی پیڈلرز کو پکڑنے کے بعد اس کو کس نے سپلائی کیا کتنا معاملوں کی جانچ ہوئی یہ بھی جانا مجھے لگتا ہے مومبائی پولیس میں سپسٹا سے پتا نہ چاہیے سکلا جی یہ انٹی نارکوٹک سیل جو ہے جب سرسا جی نے چتھی لکھی تھی اور فراندویس جی مکھمنتری تھے اس وقت نہیں ہوتی تھی کیا نہیں اس وقت میں اس کا اچھا کام نہیں کیا اچھا اس نے اچھا کام نہیں کیا اب آپ چاہتے ہیں کہ وہ اچھا کام کرے تو کارکال کس کا یہ مہتوکہ نہیں ہے ٹھیک سر انٹی نارکوٹک سیل اپنی زمداری کا مرواہ کیوں نہیں کر رہی ہے یہ سوال ہے اوکے اوکے